تھوڑا سے ہمیسی تھوڑا سے اموشنل ہو سکتا ہے کیونکہ بڑی خواہش ہوتی ہے ہر ینگسٹر کی اپنی نیشنل سائٹ سے کھیلنا اور میری لیے بڑی آنر کی بات تھی پاکستان کو رپزینٹ کرنا ٹیسٹ اور منڈے فارمٹ میں پھر لیڈ کرنا پاکستان کو دونوں فارمٹ میں تو میری میں جتنا اللہ سے شکر ادا کروں وہ کام ہے کہ مجھے یہ موقع ملا لیکن ہر وقت ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے جس طرح آغاز ہوتا ہے تو ایک اچھے نوٹ پر میری کوشش ہے کہ ایک ایسا ٹائم میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے فیل کیا جو میرے دل اور میرے دماغ نے سمجھا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ میں انٹرنیشنل کی گئت میں اس مجھے لاس مجھے میرا کل انشاءاللہ کل جو بھی ہو گئی لاس مجھ کے لیے میں پاکستان ٹیم کے لیے تو I would like to call it a day after this game اور میری بڑی آنر کی بہت تھی کہ میں پاکستان کو ریبزینٹ کرتا اور بڑی اچھی یادیں اچھے میموریز میری پاکستان ٹیم کے ساتھ مابستہ ہیں جتنے ساتھی پلیئرز میں ہیں میرے ساتھ جتنے کوچز میں کام کیا ہے میرے سارے کالیگز بڑے خوشی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے اچھے بانچ او پلیئرز شاید ہی میں نے کہیں دیکھے ہو اور پاکستان کریٹ بورڈ کا شروع دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنی عرصہ سپورٹ کیا مجھے سیلیکٹرز جنہوں نے مجھے سلیکٹ کیا یہاں پہلے سیلیکٹرز کا مجھے نام لیتا جنہوں محسین ازن خان صاحب جنہوں نے مجھے فرس ٹائم سلیکٹ کیا تھا بڑا پیار بھی انہوں نے بھی اور بڑا سپورٹ کیا پہلے کپتان شاید افری بھی کارتنگ کے ہر پلیئرز کی خواہش ہوتی ہے ٹیسٹ ڈیبیو کرنا تو ان کے ہاتھ سے مجھے ٹیسٹ کیا ملی ہمیشہ آج تک وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں کچھ ہی کروں گا کچھ نام لے سکوں شاید کوئی مس ہو جائیں اموشنز کی وجہ سے شاید تھوڑا سا مشکل ضرور ہو مسوا بھائی اور لینس بھائی دونے کا میں آتنگ بہت شکریہ را کرتا ہوں کے جس طریقے سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ارلی ان میں کیریئر اور آہ 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 اس کے علاوہ آہ 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 لاؤس پر آئیو ورڈس بٹ آہ 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 پھر میرے آہ کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے میرے آہ 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 جن کا میں نام لینا ضرور سمجھ داؤں کہ آہ ہم اکثر بول جاتے ہیں لیکن میری خواہش ہوگی کہ آہ آہ ان کا نام میں ضرور منشن کروں آہ میرے کلپ کے پریزیڈنٹ نواب مصور حیات خان ان کا بہت شکر اگزار ہوں آہ افضال بیٹ صاحب سعوت خان صاحب اختر متحس بیٹ صاحب جب میں ایس گروپ میں کھیل رہا تھا تو آہ 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 سپورٹ کیا انہوں نے آہ 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 جس طرح انہوں نے میری طبیعت تربیعت کی وہ آہ آہ تینک کہ بہت زیادر دست تھی آہ 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 لسٹ ہے کیونکہ میں انجری کا شکار رہا بچھے چار پانچ سال تو سپیشل مینشن ٹو ڈاکٹر زیف اور جاوید موگل کہ بداؤت دیر سپورٹ اور ان کی جتنی انہوں نے مجھے نالج میری انجری کے بارے میں دیا اگر میں شاید نہ دیتے تو میں اتنا کنٹینو نہ کر سکتا اس کے بات جو فینز ہیں بہت پیار ملا مجھے کرکٹ کی وجہ سے اور بڑی ریزنز کی وجہ سے تو بہت شکر گزار ہوں تمام فینز کا ان سے درخواست ہے اسی طرح پاکستان کرکٹ کو اسی طرح ینگسٹرز کو سب کو سپورٹ کرتے رہیں میڈیا کا شکریہ جتنے لوگ آئی تنک کہ میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو ان کا بہت شکریہ آپ کی ہر جو ہے نا ایون کرٹیسزم سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں تو آپ لوگ کا بہت شکریہ اور آپ لوگ کی سپورٹ بھی بہت رہی میرے کریئر میں سب سے امپورٹنٹ رولی فیملی میری کیونکہ فیملی ہی سب سے بڑا آپ کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے آپ کے تو میرے بھائی سارے میری بہن اس کے علاوہ میرے میری وائف میرے بچے بڑا سیکریفائز کیا انہوں نے اس کے رئے کے لیے اور اب امید ہے کہ ان کو کافی ٹائم دے سکوں میں انشاءاللہ سب سے امپورٹلی میرے پیرنٹس میرے والد صاحب جنہوں نے شاید مجھے اتنا بلین نہیں تھا جنتا ان کو تھا تو ان کا جتنا میں شکریہ ادا کر سکوں کامی میری والدہ اس دن میں ہماری رہی تو تو ان کی ساکریفائزز ان کی بہت مدھم مدھم امیسر تو 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 میری فیمیلی جتنی دیکھ رہی ہے تو سب کا بہت بہت شکریہ اور تینکی سو مچ اور دویویوو سنسے ہیارے آر انگلیش گیس میرے گیس گیس لیکن گیس اور میں رہذا ہوں کہ م personnel ہیں اور میں بارے مجھے میں ، جوارہ شکرائی معジہ ہمارے ہیں اور کچھ منک کچھ منوں اور معجم میں قومت کرنی ہے می گئے اور شاید مجھے ہمارے ہیں می گئے شکر شکریہ ہم سب سے ڈالوں پھر مجھے سب سے ، اور سب سے ہمارے مجھے اور شہد بھائی ازہر سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنے عرصے سے حملوں کو بھی گرم سر حالات میں برداشت کیا لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے اور امید ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھا خطام ہوگا لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح آپ گال ٹیسٹ میں ڈراؤپ ہوئے پھر ملتان ٹیسٹ میں ڈراؤپ ہوئے تو کیا آپ نے اس خود یہ ذہن بنایا کہ اب یہ ٹائم آگیا ہے کہ ینگسرس کو موقع دیا جائے یا پھر ٹیم مینجمنٹ نے آپ سے کہا کہ کیونکہ پچھلے دنوں رمیز راجہ کا بھی ہم نے ایک سٹیٹمنٹ پڑا انہوں نے کہا کہ جی میں نے بابا رازم سے کہا ہے کہ آپ ینگسرس کو آپ آگے لائیں اور ٹیسٹ کے کرد میں ہمیں ٹی ٹوئنٹی والے پلیئرز چاہیے تو ایکچوال اس کے پیچھے کیا کہانی تھی نہیں ہے کہ یہ سولی میرا ڈیسیجن اس لئے ہے کہ کوئی کسی نے مجھے اس سے نہ کہا اس بارے میں نہ کچھ کیا تو ای تنک کہ میرا ڈیسیجن ہے ایک پلیئر کے خود دل اور دماغ میں کوئی چیز آتی ہے اور ایم ویری ہیپی کہ جس طریقے سے ینگسرس آرہ ہیں تو میں بھی جو ٹیم مینجمنٹ ڈیسائید کر دی بیسٹ بینیفٹ آف دی ٹیم ہوتی ہے گلتیاں ہر کسی سے ہو سکتی ہیں لیکن ای تنک جو بھی مینجمنٹ ٹیم سیلیکٹ کرتی ہے وہ بیسٹ الیون کوشش کرتی ہے وہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے کوئی بھی میچ جیتنے کے لیے تو انہوں نے جس طرح سے جو بھی ڈیسین کی ہیں میں ان کو اس کو اونرڈی کرتا ہوں اور پھر میں نے اس حساب سے خود اپنا فیصلہ کیا خود میں اپنے آپ کو جہاں دیکھ رہا تھا اس حساب سے اپنے دل و دماغ کو جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ ڈیسین کیا عزیر بہت مبارک کو ایک گلوریوس کہہ رہی ہے آپ پہ آپ یہ بتائی کہ بابر آزم نے ملتان ٹیسٹ سے پہلے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے ایک میسیج ٹائپ دیا کہ عزیر علی کو خود اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا تو کیا وہ میسیج تھا آپ کے لیے اگر میں آپ کو شیئر کروں ویسے ہی یہ میرا لاس سیزن تھا میں نے خود یہ سوچا ہوا تھا کہ میں آخری سیزن کھیلوں گا تمام چیزیں میڈیا میں بیل بیسے نہیں رکھ سکتے کیونکہ پھر آل سوال اٹھنا شروع جاتے ہیں اور میرا یہ کوشش تھی ہونسلی سپیکنگ کہ میں سو ٹیسٹ میں کمپلیٹ کروں اس یہ آخری سیزن ہے میرا تو میں اگر پورا سیزن کھیلتا ہوں تو میں سو ٹیسٹ کمپلیٹ کروں اور وہ بھی اب زاری باتیں نہیں ہو سکتے تو پھر ای تینک کہ ہمارے ینگسٹرز آب آ رہے ہیں اور جس طریقے سے میں اپنا بھی بیل بینگ دیکھنی ہے میں نے کہ کس طریقے سے میں نے آگے اپنی لائف آر گزارنی ہے تو میں اس لحاظ کو دیکھتے میں نے کسی کے سٹیٹمنٹ سے کسی کی اس سے ایتنا کرکٹ کھلنے کے بعد فرق پڑنا چاہیے حضر ہم آپ کو سب سے پہلے تو خوادی تحسین پیش کریں گے کہ آپ ایک اچھے پریکے سے آپ نے کریئر کا اتطاع کر رہے ہیں کرکٹ کریئر کے اچھے ہر پلئر کی ظاہر زندگی میں مطلب یہ کہ ایسے میں واقعاتے ہیں جب اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور اس کی تاریخ بھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ پہ بھی عصیبہ لیکن آن ایڈ آف آپ کی پارفارمنس جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ گئی اور اب جو آپ کی ایکسپرڈیز ہیں آپ کو جو ایکسپوجہ ہے آپ کو جو ایکسپیرینس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیچر میں آپ جو ہے اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے لیکن فیچر کے بارے میں تو میں نے بھی کوئی پلان نہیں کیا ابھی میری ڈومیسٹک کرکٹ کی کمیٹمنٹس ہیں وہ میں کنٹینیو رکھوں گا اس کے علاوہ آگے میں نے کوئی ایسا ابھی پلان نہیں کیا کہ میں کیا کروں گا اور اس لیے آپشنز ہوتے ہیں لیکن میرا زیادہ ہے اس چیز سے کیونکہ لائف آپ کو لیسنس دیتی ہے تو جس طرح میں نے کہا پہلے بھی سٹارٹ میں لائف میں ہر چیز سٹارٹ ہوتی اور انڈ ہوتی اب لائف میں بھی کسی دن انڈ ہونا ہے تو میری کوششی ہے کہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو اس لائف کے بعد کی چیزیں بہت سان ہو سکیں تو میرا مین جو فوکس ہے بلکہ آپ بچپن سے سوچ دیں کہ آپ کرکٹر بنیں گے آپ یہ کریں گے وہ کریں گے وہ چیزیں انڈی انڈ آپ سارا کچھ چیف کر کے وہ ختم ہو جاتی ہیں تو آگے 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 آپ کی سٹارٹ میں بلیو کہ اگر میں لائف میں لوگوں کے لئے کچھ کر سکم میکسیمم تو وہ میری زیادہ امپورٹنٹ ہو گا انشاءاللہ باقی دنیا بھی چیزیں تو ساتھ چلتی رہیں گے انشاءاللہ سلام علیکم عزر ادھر ازر یہ آف دفل تو کافی آپ سے بچ لوگوں نے پوچھ لے سوال آن دفل کوئی ایسی آپ میمویی اپنی شیئر کرنا چاہیں جو نائیٹی سیون ٹیس میچز میں آپ کی میمویریبل ہو جو کہ آپ کو لے کے اب آپ اپنا جب کیریئر ختم کریں گے تو آپ کے ساتھ تاہیات رہ گی اور کوئی ایک ایسے دو بولرز جن کو آپ نے فیس کیا اور جس کو آپ نے سمجھاؤ کہ یہ ڈفیکلٹ آہ 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 موسیقی 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 رغمین شروع جو ، لنگلینڈز نے اپنے تس پانچ میں جائے اڈیسل تس پیشت کرکٹی ہے مجھے اسی پیشت کرکٹی کے ساتھ اڈیسل تنگلنگ اگر در اندریسل نے بسیاری اسی طرف اپنے تس پیشت کرکٹی کی شکریت اور اعطاق اسے لئے رسپیکت بھی اور مجھے ہمیشہ اسے مجھے ایتات کرکٹی کیا رنگانا حیرت ملک جیسر ایسا تھا جو اپنے سپیشل کنڈیشن میں مجھے بہت لگا کہ اس کو کھیلنا کافی مشکل ہوتا تھا عزر سب سے پہلے تو آپ کا مغارب بات دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اتنی تیس میچ کھیلتے ہیں آپ نے جو تیس کیکٹ شروع کی تھی اور اب تیس کیکٹ جس ٹرانزیشن پریڈ میں جا رہی ہے جو اس کا پیس ہو رہا ہے آپ ان کا موازنہ کیسے کرتے ہیں اور آپ نے کیسا پایا تیس کیکٹ جو دیکھنے میں جاندی تیس کیکٹ ہوتا ہے میں تیس کیکٹ ہوں وہ ہوتے رہے گی یہ جیسے اگر Coffee你说 تیس اگر simہ دل گیا پڑھا ہے اسپ اور ایسا از فائد ہے جنگ لگی من گیربی مجھے چیز ہے اس کا پسٹا ہے اور چیزیں رہمے ہیں چیزیں رہے ہیں اگلی ترمیش کردی اگلی ترمیش کردی چیزیں اگلی چیزیں چینجیں تشتیلیں تش 취ب باتنی یہاں جد ترمیش کرکٹ ترمیش کرکٹ ہے ایسا سارد جو ہر پلیئر کو پسند ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو بس چلنا چاہیے اور تمام فارمر جو باقی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں سلام انکو حضر کانگریٹ کریئے آپ جب پاکستان کے لئے آپ نے کھیلنا شروع گیا تھا پاکستان ایک ٹرمائل میں تھا مطلب ٹرلانکا والا اٹھائک اس کے بعد پر ٹین میں سپورٹ فکسنگ انسیدنٹ مطلب یوز ہی آپ جانس پرتے ہیں آپا جانس پرتے ہیں آپ جانس؟ ساکتے ہیں ہی مای کو query ٹرپ را کہ پاکستان کی مطلب ہے جو انہوں پر ٹرک prof僚 ہوں گے ٹرپ را یہ استفادی بھی ٹرک ہے جاؤ ٹرپ کیا ٹرپ کررٰ準 ٹرپ رہت زیادہ ٹرپ بیتر کیا ٹرپ کرنھا ٹرپی Yiھسٹはی ٰما پر ٹرپ کیدار قر�обыти� ٹار مجھے اچھا لگتا ہے کہ شاید چیلنجز تائم پر میرے پریشر بھی کم ہو جاتا ہے تو آثنگ کہ میں کشی جے کرتا تھا کہ جتنی مشکل فیل پوزیشن میں کھڑا ہوسکو شورٹ لیک پر کھڑا ہوسکو تو میرے اس میں راہ ہے اور یہ کافی تف ٹائم ہم نے دیکھا ہے ایسے ٹیم دیکھا ہے خالی میں نے نہیں اور میں نے خراجے تحسین پیش کرتا ہوں جس طریقے سے ہم نے تف ٹائم سے نکل کے آئے ہیں اور اب پاکستان میں کھڑا ہونے کے بجائے سے ایسے ٹھیکٹ کی پرموشن بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ینگسٹر آتے ہیں ہمیں بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ہم بھی جب ینگسٹر تھے تو دیکھتے تھے تو اپنے ستارز کو جب اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ایک انسپریشن ہوتی ہے تو ایسے ٹھیکٹ کیا ہے I won't be able to play a test match at home because of the duration of the game and you know no one will come just to play one test match to give us okay someone has played a home test match but I think credit to the cricket board and the government of Pakistan and all the security agencies to making that happen and making that making other teams believe that it is safe to play in Pakistan and اور ہماریdens بارے اور کی قطعا کیوں کی سارت کرتے ہیں ایک کے شافت سے بات کرتے ہیں اور ایک دیارت ہے جو جو پاکستان ہے نکسی جو جانبی کنیو کاری کنیو سارتیار ہیں یہ وجہ sweatیں ہے تو اس سے ہے یہاں معاکہ تو سکورہ بارے ہمارے کے ساتھ اگرین جوڑیوز وہ تو سنگیو بارے ہماری مجھ کوشتح ہے کیوں نے کرا لیکن حقوقا نہیںتا کہ ہمارے کے بارے ہمارے درست میںせて سامنے جulu مجھو مجھو راکے تینکیو سو مچ ایزر تینکیو سو مچ ایوریون